باغ مارے آسپیٹل میں داتوں کی بیماری سے جڑے ہر طرح کا کیا جاتا ہے علاج جس کے ماہر اورل اینڈ میکسیلو پیسیل سرجن ڈاکٹر شانی کریمی کریں گے آپ کا امید سے بھرپور علاج تو آج ہی ویجیٹ کیجئے باغ مارے ملٹی سپیسلیٹی آسپیٹل سکا پرو جاس سرکاری اردو اسکول نمبر چار کے پاس اور ساورکر کے خلاف جھوٹ فیل آیا گیا بار بار یہ بات کہی گئے کہ انہوں نے انگریجی سرکار کے سامنے انہیں کو مرشی پیٹیشن فائل کی لیکن سچائی ہے کہ مرشی پیٹیشن انہوں نے اپنے کو ریہا کیے جانے کے لیے نہیں فائل کی تھی سامانتیا جو ایک قیدی کوئی پورا ادھکار ہوتا ہے کہ مرشی پیٹیشن فائل کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے مہاتمہ گاندی انہوں نے کہا کہا تھا کہ آپ مرشی پیٹیشن فائل کرو مہاتمہ گاندی کے کہنے پر انہوں نے مرشی پیٹیشن فائل کی تھی اور مہاتمہ گاندی نے اپنی طرف سے یہ اپیل کی تھی انہوں نے کہا تھا یعنی ساورکردی کو ریہا کیا جانا شاہیے جیسے ہم شاند پورا طریقے سے آزادی حاصل کرنے کے لیے آندولنگ چلا رہے ہیں ویسے ہی ساورکردی بھی آندولنگ چلائیں گے یہ بات مہاتمہ گاندی نے کہی تھی لیکن ان کو بدنام کرنے کے لیے اس پرکار کی کوشش کی جاتی ہے کہ مرشی پیٹیشن فائل کی تھی انہوں نے شمایہ اچھنا مانگی تھی اپنے رہائی کی بات کہی تھی یہ سب چاری باتیں بے بنیاد اور غلط ہیں دیکھیں راجنات سنگھ یقیناً بی جے پی سے ان کا تعلق ہے سنگ سے ان کا تعلق رہا ہے اور ابھی بھی ہے مگر وہ ان کا جو ایک پرسپشن ہے اپوزیشن لیڈر میں کہ بھئی تو تھوڑا سلجاوا تھاکور لیڈر رہی ہے مگر اب تو جھوڑ بول دیئے اب تو سلجی بھی بات نہیں کر رہے مہاتمہ گاندی گاندی تو یہ کہتے تھے کہ جیل کو جانا ایک نون وائلنٹ کر دراستہ ہے جیل کو جانا اور وہ شخص مافی نامہ لکھتا ہے انگریزوں کے لیے انگریزوں سے مافی نامہ لکھتے ساور کر دوسرے کیوں نہیں لکھے جو کالا پانی میں تھے کالا پانی میں جانے کے آٹھ مہینے کے اندر ساور کر مافی نامہ لکھ دیئے تو راجناج سنگھ اتنی جھوٹ کیوں بول رہے ہیں ان کے اس بیان کے بعد تو ان کو کوئی سلجاوا نہیں مانے گا ابھی کیوں ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ گاندی بولتے جیل جاؤ جیل بھرو اور آپ کہہ رہے ہیں گاندی کو سے جوڑ رہے ہیں کہاں 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 گاندی بتائیے نا آپ نے کتنا توڑ موڑ کے جھوٹ بولتے رہیں گے لوگ ساور کر ہندوطوہ کی ایڈیولوجی میں اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں فادر لینڈ اور ہولی لینڈ ساور کر کی پوری ایک تاریخ ہے پورا ہے نا اور پھر ساور کر مہاتمہ گاندی کی ہتیاں میں کمپلیسٹ ہیں کیا اس کو نہیں مانیں گے اگر جسٹس کپور کمیشن کی انکوائری کو نہیں مانتے تو پھر میں چیلنج کروں رسس کو بتائیں کہ پنڈیٹ دین دیا لپا دیا ایک ہتیاں کے بعد آپ نے کمیشن ونکوائری مانگنا تھا چندرچوٹ کمیشن ونکوائری بنی تو یہ ان کا یہ تو آنکھوں میں دھول جھوکنے کے عادی ہیں لوگ اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کورپ کریں گے اس طرح سے عادی سچ اور پورا جھوٹ بولیں گے تو دیش ایکسپ کرنا شروع کر دے گا سب سے تکلیف دے بات مجھے بحیثت پارلیمنٹرین یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں ایک طرف مہاتمہ گاندی کی فوٹو ہے اور اس کے رائٹ اپوزٹ ساورکر کی فوٹو ہے جس کو جسٹس جیونلال کپور کمیشن نے کہا تھا اچھا ٹرائل میں ان کو کورابوریشن ایویڈنس نہیں تھا تو ایکویٹ کر دیئے مگر کیا اب تصویر لگائیں گے گاندی کی تصویر کے سامنے کیا بتانا چاہ رہے ہیں بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ دیش کو پہ میسیج دے رہی رہی آر ایس ایس اور بی جے پی کہ انخریب میں ایک وقت آنے والا ہے کہ باپو فاظر آف دو نیشن نہیں رہیں گے ساورکر بن جائیں گے ٹرائچ کیجئے آفر پائیے جی ہاں ایسپائر سپوکن انگلیش سوفٹ سکیل نے واؤ کارڈ لانچ کیا ہے جس میں آپ اسی پرتیشت تک کا ڈسکونٹ پا سکتے ہیں جلدی کیجئے یہ آفر لیمٹیڈ ہے ایڈمیشن کیجئے اور ایک سال کا آفر پائیے ابھی نہیں تو کبھی نہیں